اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاعِرِينَ موضوع گفتگو شرائط امام جماعت اب تک ہماری گفتگو ہوئی پہلے مرحلے میں نماز جماعت کے بارے میں اور پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی شرائط جماعت کے بارے میں یعنی پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو تھی کہ جماعت کیا ہے و کیا اس کا سواب ہے اگلے مرحلے میں گفتگو ہوئی کہ جماعت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور اب ہماری گفتگو ہے کہ امام جماعت کی شرائط کیا ہے امام جماعت کی شرائط میں سے جو بلا شک ایک اہم ترین شرط ہے وہ یہ کہ وہ بالغ ہو آقل ہو آدل ہو حلال زادہ ہو اور شیعہ اسنعشری ہو اور مسائل نماز کو جانتا ہو اور خود اس کی نماز صحیح ہو بالغ ہو بہت واضح سی بات ہے آقل ہو یعنی وہ دیوانہ نہ ہو آدل ہو یعنی وہ واجبات پر عمل کرتا ہو گناہوں سے بچتا ہو اور آدل کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والے یہ گواہی دیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معاصیت نہیں کرتا یعنی واجبات پر عمل کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے اسی طریقے سے جب کہا جائے گناہوں سے بچتا ہے تو گناہ سغیرہ سے بھی بچتا ہو اور گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہو اور گناہ سغیرہ کی کسرت اگر ہو اور اس کی عادت میں اگر شامل ہو چکی ہو کسی بھی شخص کی تو کہا جائے گا کہ یہ گناہ کبیرہ کا کسرت سے انجام دیا جانا اور اسے معمولی سمجھنا یہ گناہ کبیرہ ہے پس ہر وہ شخص کے جو حسن ظاہر رکھتا ہے یعنی بظاہر نیک آدمی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑی جا سکتی ہے یعنی ایسا کوئی عالم جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ واجبات پر عمل کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو یہ ہوگی دیفینیشن آدل کی شیعہ اسن عشری ہو یعنی بارہ عائمہ علیہ السلام کی امامت کا خائل ہو مسائل نماز کو جانتا ہو اور خود اس کی نماز صحیح ہو یہ تو ہو گئیں چند اہم شرائط اور یہ کہ وہ مرد ہو خواتین کی نماز جماعت کے لیے بھی احتیاط یہ ہے کہ مرد ہی ہو لیکن اگر خواتین ایک دوسرے کو نماز پڑھائیں اور جماعت کسی کیفیت ہو تو کوئی حرج نہیں خواتین کی جماعت کے لیے خاتون کا ہونا بہتر ہے کہ ترک کیا جائے یعنی خواتین کی جماعت خواتین نہ پڑھائی جائیں بلکہ خواتین کی نماز جماعت بھی مرد ہی پڑھائیں اسی طریقے سے نماز پڑھانے والا اگر ان افراد کی جماعت کر رہا ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ امام جماعت بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے امام جماعت جماعت کر سکتے ہیں ان افراد کے لیے بھی جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی جو لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے بیٹ کے نماز پڑھنے والے امام جماعت نماز پڑھا سکتے ہیں ان افراد کو جو بیٹ کے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی شخص بیٹ کے نماز پڑھے تو وہ امام جماعت نہیں بن سکتے ان افراد کے لیے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو افراد لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام جماعت نہیں بن سکتے ان افراد کے لیے جو بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اگر امام جماعت نماز پڑھ رہے ہیں بضو کے بدلے تیمم سے تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ ہی جا سکتی ہے تو جواب دیا جائے گا بلکل پڑھ ہی جا سکتی ہے فرض کریں کسی امام جماعت کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور پانی ان کی آنکھوں کے لیے خطرناک ہے لہٰذا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر امام جماعت کو بیماری ہو خدا نخواستہ پیشاب کے قطرے خارج ہونے کی یا وہ پیخانے کو نہ رکھ سکتے ہوں تو وہاں پر عام طور پر احتیاط کی جاتی ہے اور اکثر مراضع کا یہی فتوہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز کو نہ پڑھا جائے اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ ہمیں کیا معلوم کہ امام جماعت کے بیماری ہے تو کہا جائے گا کہ اگر کسی کو علم ہے تو وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے اور اسی طریقے سے اگر امام جماعت کو علم ہے تو وہ واضح یہ کہیں گے کہ میں فی الحال نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اس بیماری میں مبتلا ہوں اور پشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا اسی طریقے سے بہتر ہے کہ امام جماعت صحیح و سالم ہوں اور تعقید ہے اور بعض نے اس کو احتیاط واجب کہا ہے کہ امام جماعت کو برس کا یا کور کا مرض نہ ہو لیکن اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ اس قسم کے امراض میں مبتلا نہ ہو اور اسی طریقے سے احتیاط واجب ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے یعنی ایسے شخص کو امام جماعت قرار نہ دیا جائے کہ جس پر ایک شرعی حدود جاری ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرعی حدود فقط اس صورت میں جاری ہوتی ہے کہ جہاں پر اسلامی قوانین کے مطابق شرعی حدود جاری ہوں مثال کے طور پر ایک شخص نے کوئی گناہ کیا اور اس پر تعزیانے کی حد جاری ہوئی تو اب وہ اگر توبہ نہیں کرتا تو بلا شک اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی لیکن احتیاط واجبی ہے کہ اگر وہ توبہ کر بھی لے تو جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس پر شریح حدود جاری ہو چکی ہے وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا یہ تھے مختصر سے چند مسائل اور کچھ شرائط جس کا تعلق ہے امام جماعت سے اس جانب توجہ رہے کہ بعض دفعہ لوگ بہت جلدی بدبین ہو جاتے ہیں اور بدگمان ہو جاتے ہیں آئمہ جماعت سے یعنی جماعت پڑھانے والوں سے اور بعض دفعہ اس قسم کی بھی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اس امام جماعت کا بیٹا ایسا ہے یا فلانا شخص ایسا ہے تو اس جانبی توجہ رہے کہ اگر اس قسم کی چیزوں کو میار قرار دیا گیا کہ فلانے عالم کا بیٹا ایسا ہے اور فلانے عالم کی اولاد ایسی ہے اور ان کا فلانا شخص ایسا ہے تو یاد رکھیں پھر تو انبیاء کی نبوت بھی خطرے میں پڑھ جائے گی کوئی بھی امام جماعت حضرت نو سے یا بلفاز دیگر انبیاء اور آئمہ سے بہتر نہیں ہیں جب حضرت نو کا بیٹا بگڑ سکتا ہے اور جب آئمہ کی اولاد بگڑ سکتی ہیں تو بلا شک ایک عالم کے بچے بھی بگڑ سکتے ہیں لہذا کسی عالم کے پیچھے نماز نہ پڑنا محض اس وجہ سے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بگڑا ہوا ہے گنڈا ہے بدماش ہے تو یہ اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اگر یہ سوچا جائے تو کہا جائے گا کہ ہم تو حضرت نو کو بھی نہیں مانتے کہ ان کا بیٹا جو ہے ایسا تھا اور مرتد تھا اور کافر تھا اسی طریقے سے اگر کسی عالم کے گھر والوں میں پرابلم ہو مثال کے طور پر کسی کے بہن کا پرابلم ہو تو اس کی بہن کے پرابلم کو یا اس کے بھائی کے پرابلم کو اس کی ماں کے پرابلم کو اس کے باپ کے پرابلم کو اس عالم سے یا امام جماعت سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے اسلام اس قسم کے کاموں کا سختی سے مخالف ہے بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کامل اس کے لئے ہے لہٰذا ممکن ہے کسی عالم دین کا بیٹا بگڑ جائے حتی کافر ہو جائے یا بیٹی کافر ہو جائے یا بگڑ جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس عالم کو دیکھیں کہ اگر وہ عادل ہے تو کافی ہے اور اگر وہ عادل نہیں ہے تو پھر آپ بے شک اس کے پیچھے نماز نہ پڑے البتہ عادل کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جو واجبات پر عمل کرتا اور حرام سے بچتا کبھی کبھی یہ بھی بحث آتی ہے کہ فلانے عالم دین کا غصہ بہت زیادہ ہے تو یاد رکھیں غصہ بہت زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں بنتا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے ہاں البتہ اگر وہ غصے میں عموماً آپے سے اتنے بہار ہو جاتے ہوں اتنے بے قابو ہو جاتے ہوں کہ حرام کی مرتقب ہوتے ہوں اور یہ معمول بن چکا ہو گالی دینا لوگوں کو مارنا پیٹنا تو ایسے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی لیکن اگر اتفاقیہ طور پر کبھی غصہ آ گیا اور کچھ کہہ دیا یا حتیٰ ماذا اللہ گالی دے دی لیکن اس کے بعد اگر توبہ کر لی استغفار کر لی اور معافی مانگ لی تو اب کہا جائے گا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ تھے مختصر سے چند مسائل جس کا تعلق تھا امام جماعت کی شرائط سے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین